نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے عباب کا فرمان ہے کہ کسی کو پرابلم ہوتی ہے کہ کل انٹرویو ہے لائیو انٹرویو ہے بہت جو ہے نا عجیب سے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر آن لائن انٹرویو ہے اس میں دماغ کی پریزنٹیشن چاہیے کہ فوری طور پر فائر مارنا ہے ریٹن میں ٹھیک ہے نا اس میں ٹائمنگ ہوتی ہے کہ پندرہ سیکنڈ میں جواب دینا ہے بارہ سیکنڈ میں جواب دینا ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات تیسی بات یہ کہ وہ لڑکی والے آ رہے ہیں شام کو تو اس میں جو ہیں بڑی سی کپ کپی تاری ہے ٹانگیں کپ کپ آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں سوسر جی کیا پوچھ لیں وہ گھبراہ انہیں سوسر جی قائد عظم کے چودہ دنکات نہیں پوچھتے ایسی پوچھتے بیٹا کیا کرتے ہو مستقبل میں کیا ارادے ہیں تو ارادے بتا دے نا اپنے ان کو ٹھیک ہے اور دیمارڈ نہیں کرنے بیٹھ جانا تو ایسی کوئی بھی کیفیت ایک نئی کیفیت میں آپ کنورٹ ہو رہے ہیں نئی کیفیت تاری ہونے والی ہے آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں جوب کیلئے فضل ہے آپ کا جا رہے ہیں یا آپ کے امتحانات ہونے والے ہیں تو اسی کے تباہ سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کئی نئی جوب جو ہے ان کی کل فضل ہے آپ نے پرفارم کرنا ہے کانفیڈنٹلی ٹھیک ہے نا جی گھبراہت تاری نہ ہو آپ کے پر اسی طریقے سے آپ کے پیپر ہو رہے ہیں اور فضل شروع ہونے والا ہے اور ایسی بہت ساری باتیں جو کہ ایک ہی وقت میں کہیں نہ کہیں سے دماغ سے کنکٹ ہونے والی ہیں ٹھیک ہے نا اور ویزے کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ صحیح ہے تو ایسے معاملات کا جو آسان طریقہ دوسری بات ہی کہ نین اچھی نہیں ہے نین اجیب پریشان کند نین جناب آپ بچے ہوں یا بڑے ہوں چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہو اس میں رونے کی ری ری کرنے کی عادت بہت ہے لڑائی جھگڑے کی عادت بہت ہے ہر وقت ہر بات پہ پہلے بولتا ہے رین پھر بولتا ہے پانی دو پہلے بولتا ہے رین پھر بولتا ہے بھوک لگ رہی ہے تو ایسا چڑ چڑا بچہ اب یہ بچہ ہو یا بچے کی امہ ہو یا بچے کی اببہ ہوں یا آپ خود ہوں ٹھیک ہے تو ایسی تمام صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گڑی پودینہ لے لیجئے ایک گڑی پودینہ اور اپنے تکیے کی نیچے پھیلا کے ڈال دیجئے تازہ پودینے کی گڑی ٹھیک ہے نا جس کو تازہ دستیاب ہے وہ اس پر عمل کرے گا جن ملکوں میں تازہ دستیاب نہیں ہے وہ کوئی اور راستہ اللہ ان کو دے دے تازہ پودینہ ایک گڑی لیا اور تکیے کی نیچے پھیلا کے ڈال دیا آپ یقین کرے کہ اس سے دماغ کی جو وائبریشن ہے جو کہ آپ کا کانفیڈنس خراب کرتی ہے ٹھیک ہے نا جب جو چیز آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اس کی ڈیلیوری میں وہ ٹائم دے رہی ہے تو یہ مس کانفیڈنسنگ ہے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اتنا بڑا نیورو فرکوینسی اور دس روپے کی پودینی دے گڑی اللہ دیکھو درد دیکھو جو ڈیلیور ٹائم ہے جو مسنگ آتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا آپ بالکل فرینٹ جائیں گے اچھا دوسری بات ہے کہ ایکزیم میں آپ نے پڑا تو سب کچھ یاد کچھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے تکیے کے نیچے پودینہ رکھا ہے کب تک رکھنا ہے جب تک کہ لاس پر نہ ہو جائے جب تک کہ معاملہ فائنل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ گھڑی پڑی رہے بے شک مہینہ لگ جائے ٹھیک ہے نا یہ اس میں کیڑے ویڑے نہیں پڑنے والے تکیے کے نیچے پھلا کے رکھ کے چھوڑ دو تو بھائی سب آپ کا confidence بھی کلیر ہو جائے گا آپ کی مہموری جو ہے روحانی spiritual مہموری آپ کی active ہو جائے گی پودینے کو تکیے کے نیچے رکھنے سے کر کے دیکھ لو دس روپے کا تو خرچہ ہے مہنگا تو خرچہ میں کراتا نہیں مشکل میں میں ڈالتا نہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہوگا کہ جتنا بھی آپ نے پڑا ہے جیسے آپ examination hall میں گئے گرسہ ایتل گرسی پڑھ کے گئے وہاں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھی ہر کچھ سے سلام سے اخلاق سے پیش آکے بیٹھ گئے بسم اللہ پڑھ کے اب جیسے ہی آپ یقین کریں کہ آپ کا pen touch ہوگا copy سے آپ کی spiritual mentality active ہو جاتی ہے اور یقین کرو کہ آپ لکھتے چلے جاتے آپ لکھتے چلے جاتے یاد کچھ بھی نہیں تھا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کر لینا ہے examination سے بے شک ایک ہفتہ پہلے کر لو یا جب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے ہمارے والے تو پندرہ دن پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں یا دس دن پہلے ٹھیک ہے نا بقایا پھر کہتے ہیں اللہ مالکہ تو جب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے اس دن سے لے کے examination کے last paper تک آپ نے یہ پڑھا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ کے طبیعہ میں چھڑ چھڑا پن بہت ہے غصہ بہت ہے تو بھی آپ نے تکیہ کے نیچے ڈالو پڑھنا اسی طرح میاں بیوی میں لڑائی جگڑے بہت ہوتے ہیں اب میاں صاحب تو آپ کے کہنے سے مان نہیں رہے ہے جی تو آپ ایسا کریں کہ اپنے تکیہ کے نیچے پڑھنا ڈال لیں ہاں جی کچھ چارجنگ آپ کی طرف سے بھی ہوتی ہے آپ ایک بندہ پورا من ہو جائے تو دوسرا بھی پورا من ہو جاتا دوسرا پاگل تھوڑی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دوسرے کا علاج نہ کر سکے تو اپنا علاج کر لیں اپنے تکیہ کے نیچے پڑھینے کی گڑھنی ڈال لیں اچھا اس سے کیا ہوگا اخلاقیات بھی اچھی ہو جائے گی غصہ چیٹ چڑپن بھی ختم ہو جائے گا دماغ کی نیورولوجی کی جو ڈیسابلیٹی ہے وہ بھی جناب علی وہ سیدھی ہو جائے گی پرفارم کرے گی اپنے ایکٹ کو بلکل سیدھا سموت دوسرا کیا ہوگا کہ آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا تیسی بات یہ کہ جن کو رات کو ڈرونی ڈرونی خواب آتے ہیں ہاں جی ڈرونی ڈرونی خواب اور پتہ چلے جی رات میں ڈرونی خواب آتے ہیں پتہ چلے جی تاویج لے لیا اور تاویج لے کے آئے تو اور رات کو جنات نظر آنے شروع ہو گئے تو بھائی صاحب جب دس روپے میں پتہ چلے سے کام ہو رہا ہے تو مہنگے تاویج کی کیا اثر ہوتے ہیں پتہ چلے اللہ نے بنایا ہے پتہ چلے اللہ نے بنائی اس میں اثر نہیں ہوگا آپ کے حضرت کے بزرگوں کے تاویج میں اثر ہوگا میں مانتا ہوں میں انکاری نہیں ہوں لیکن جو چلے اللہ نے بنائی اس میں بھی تو اثر ہوگا تو بھائی اس میں زیادہ حقیقی اثر اس میں ہوگا جو اللہ نے بنایا ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ کی بنائیوی چیز سستی مل جاتی ہے سبزی والے سے دس روپے کا پودینے کی گھڑی ٹھیک ہے وہ آپ نے ڈال لی غصہ ختم چیٹ چڑھاپن ختم جلبازی کا انصر ختم ٹھیک ہے نا آپ خواہی مخم روڈ پہ نکلتے ہیں آپ کو بائیک ریڈر بننے کا شوق ہو جاتا ہے گاڑیاں مار مور کے آ جاتے ہیں آپ کا باپ روزارہ پانچ سو روپے آپ کی گھڑی پہ بائیک پہ خرچہ کرنے پر پھز گیا ہے بچارہ تو آپ کو اچھا بچہ ہو جانا چاہیے تو اچھا بچہ بننے کے لیے اچھا انسان بننے کے لیے اچھا شوہر بننے کے لیے اچھی بیوی بننے کے لیے یہ سارے کام کرنے کے لیے اور مہنگی دماؤں سے بچنے کے لیے کیونکہ جب آپ کی دماغ کی نیرولوجی کے میٹل ایبلیٹی جو ہے ڈسیبل ہو جائے گی اور یہ جناب علی فلیش کر جائے گی اور یہ جناب علی غصہ چرچڑپن کو اضافہ کر دے گی آپ کی سوچ میں دماغ میں وائبریشن کر دے گی ہزار قسم کی دماؤں کھانے بیٹھ جاؤ گئے ہاں جی ماضی کی جو بیٹھ ٹھنک ہے وہ گلے پڑ گئی تو ڈپریشن میں چلے گئے مستقبل فوبیا ہو گیا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا مستقبل فوبیا اس کو ہوتا ہے جس کا اللہ پر یقین ہو اس کو فوچر فوبیا نہیں ہونا چاہیے تو وہ جناب علی اگر ہو گیا تو وہ اس کو انزائٹی میں چلا گیا ماضی والا بیٹھ ٹھنک ڈپریشن مستقبل والا بیٹھ ٹھنک کل کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ انزائٹی اور موجودہ اسٹریس ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کب نہیں ہوں گی جبکہ دماغ کی روحانی فریکنسی مضبوط ہوگی روحانی فریکنسی ایکٹیو ہوگی یا پھر آپ جناب علی انقریب جو ہے میڈیٹیشن کی کلاس کرنے والے ہیں اور میڈیٹیشن کرنے ہیں اس میں نظری کچھ نہیں آرہا ہاں جی جب میڈیٹیشن کرنے بیٹھے پتہ چلا کسی چوڑیل کی آواز آرہی ہے آپ کو سودھا لانا ہے جلدی کرو سمجھ تو گئے ہوں گی ٹھیک ہے تو اب ایسی ایسی آوازوں سے دماغ مغصہ آرہا چرچڑا پان آرہا تو بھائی چاپ جب تک دماغ نارمل نہیں ہوگا کرو گے کیسے کیسے میڈیٹیشن ہوگی آپ کا نہ ہپنیٹیزم چلے گا نہ مسمریزم چلے گا نہ ٹیلی پیتی چلے گی نہ ریک ہی چلے گی ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں چلے گی جب تک یہ سیدھا نہیں ہوگا تو اس کو سیدھا کرنے اب دیکھو کتنی دنیا میں کتنی ساری جگہ یہ ڈیسیبلیٹی دے رہا ہے آپ کا دماغ ٹھیک ہے اور کتنا آسان ترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا بڑی امانداری سے اپنے اللہ کی چیز بتائی دس روپے کا پودینہ کرنا کیا کچھ بنے تکیہ کے نیچے ڈالو تاثیر اس میں اللہ نے ڈالی اثر اس میں اللہ نے ڈالا آپ صرف تکیہ کے نیچے ڈالو سو جاؤ ٹھیک ہے چند دن کرلو ایک مینہ کرلو پوری زندگی دعائے دو گے انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی